مبارک ہے وہ جو کمزور کا خیال رکھتا ہے خداوند اسے مصیبت کے وقت بچاتا ہے خداوند اس کی حفاظت کرے گا اور اسے محفوظ رکھے گا اور اسے زمین پر برکت دے گا مسیح یسو کے عظیم بابرکت جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھتے ہیں مالوں پر خداوند کی اسلامتی ہو میں بابری مینویل آج صبح باب کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام خداوند کی آواز میں آج خداوند کی آواز کو ہم سنیں گے پاسٹر الیاز فرانسس کے وسیلہ سے پاسٹر الیاز فرانسس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پچھلے تیس سال سے خداوند کے کلام کی مبشرانہ طور پر خدمت کو سرانجام دے رہے ہیں یہ فوڈ فیڈنگ بھی کرتے ہیں مختلف علاقوں میں جا کر ان کے بنانے والے بھٹوں پر جا کر یہ خداوند کا کلام شیئر کرتے ہیں اور وہاں پر ان کے درمیان راشن بھی تقسیم کرتے ہیں اور بنا بنایا کھانا بھی ان تک پہنچاتے ہیں اور اسی کے ذریعے ہی وہ خداوند کے کلام کو ان تک پہنچاتے ہیں تو آج ہم خداوند کی زندہ آواز کو ان کے وسیلہ سے سنیں گے مسیح یسو کے عظیم نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام قبول ہو میں پاسٹر لیاس بہار کلونی سے اور خداوند یسو مسیح کے نام کو عزت اور جلال ملے جس کے وسیلہ سے یہاں پر میں خداوند کی زندہ آواز کو اس کے زندگی بخش کلام کو آپ کے سامنے بانٹنے آیا ہوں یہ خداوند کا زندہ کلام ہے جو میرے قدموں کے لیے چراب میرہ کے لیے روشنی ہے میں شکر گزار ہوں نیشنل نیوز ٹی وی چینل کے لیے جس کی وساست سے آج اس جگہ موجود ہوں اس سارے ٹیم کے لیے اور سارے اس بڑے انتظام کے لیے جو خداوند کے وسیلہ سے آج خداوند نے کیا ہے کہ یہ چینل کے وسیلہ سے یہ کلام دنیا کی حدوں تک پہنچ رہا ہے خداوند اپنے کلام کو دنیا تک پہنچ آ رہا ہے چینل کے ذریعے سے میڈیا کے ذریعے سے ہم شکر گزار ہیں کہ خداوند نے یہ ممکن کیا کہ اس وسیل کے ذریعے سے خداوند کا کلام دنیا کی حدوں تک پہنچے سو خداوند کا شکر کرتا ہوں میں کہ آج جو زندہ کلام خداوند نے میرے دل میں ڈالا ہے اور روزوں کے عیام ہیں اور میں خداوند کے کلام میں سے جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں مضمون ہے روزہ روزہ کے حوالہ سے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے مطی کی انجیل اور اس کا چھ باب اور اس کی سولہ آئیس میں خداوند کا کلام پڑھوں گا مطی کی انجیل چھ باب اور سولہ آئیس سے لے کر اٹھارہ آئیس تک خداوند کا زندہ کلام خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو کیونکہ وہ اپنا مو بگاڑتے تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور مو دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا آمین آئے ہم دعا کریں خداوند دشمالی باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری تعریف تیری ستائش تیری حمد کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لئے موقع کے لئے جو تُو نے ہماری زندگیوں میں ہمیں بخشا ہے تاکہ ہم تیری زندہ کلام کو زندہ آواز کو اے خداوند خدا سن سکیں اے خداوند خدا ہمارے دل کے کانوں کو دل کی آنکھوں کو روشن کر رہے خداوند تاکہ ہم اور زیادہ تیری کلام کو پڑھیں اور سیکھیں اور زیادہ اس میں جر پکڑتے اور مضبوط ہوتے جائیں اور آج اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے سننے والوں کو برکت دے خداوند خدا اس کلام کے وسیلہ سے یسو مسیح کے نام مانگتے ہیں آمین سو ہم نے خداوند کے کلام میں سے آج دیکھا ہے خداوند کے کلام میں سے پڑھا ہے سو ہم سیکھیں گے اس حوالے سے کہ کیوں کر خداوند یسو مسیح نے ان باتوں کے بارے میں کہا کہ جب تم روزہ رکھو اس میں خداوند یسو مسیح نے اس بات کے بارے میں بتایا ہے کہ جب بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں ہم کسی وقت بھی روزہ رکھ سکتے ہیں ہماری زندگی میں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ روزوں کے عام ہیں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ انہی دنوں میں روزے رکھے جائیں لیکن بائیول مقدس یہ فرماتی ہے کہ ہم جب بھی روزہ رکھ سکتے ہیں ہمیں جب بھی ضرورت پڑے ہماری زندگی میں ہم اس عمل کو اس کام کو کر سکتے ہیں روزہ کے وسیلہ سے خداوند ہماری زندگی میں روحانی قوت دیتے ہیں خداوند ہماری زندگی میں موجزات کرتے ہیں برکت دیتے ہیں تو آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے سو پہلے عزیزوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روزے کے حوالے سے پہلی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کے کلام میں سے جس طرح ہم نے پڑھا سو پہلے نمبر پر جو بات آتی ہے روزہ کی تعریف اگر ہم روزہ کی تعریف کو سمجھ سکیں تو پھر ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے سو روزہ کی تعریف اگر لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں خداوند کے کلام میں سے ہم نے جو پڑھا ہے تو روزہ کی پہلے تعریف کو ہم جانیں گے وہ عمل جس میں کوئی روزہ دار اپنی جان روح اور جسم کی خاطر محدود مدت کے لئے ارادتا کھانا پینہ چھوڑ کر خداوند کی طرف رجوع لاتا ہے سو یہ ہے روزہ کی تعریف کہ کس طور سے کھانا پینہ چھوڑ دیا جاتا ہے کس طور سے اپنے جسم کو عذیت اپنی جان کو دکھ دیا جاتا ہے اور اس بات کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے یہ سمسی کو بھی جب شیطان نے آزمایا تو یہ روٹی ہی کی بات کی گئی کہ اگر تو ان پتھروں کو کہہ کہ روٹی بن جائیں روٹی انسان کی ضرورت ہے اور جب ہم روٹی نہیں کھاتے تو ہمیں محسوس ہوتی ہے اس بات کے بارے میں کہ بھوک کیا چیز ہے اور پھر ہم جان سکتے ہیں روزہ میں اس بات کو سمجھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں اس کے حوالے سے کہ کس طور سے جو لوگ بھوکے ہیں جو لوگ آج بھی بھوک کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں کھانا نہیں ملتا انہیں پانی پینے کو نہیں ملتا ایسے علاقے ہیں جہاں پر ابھی تک بھوک ہے قلت ہے کال ہے آج بھی ایسے دنیا میں بہت سارے علاقے ہیں بہت سارے غریب لوگ ہیں جو بھوکے ہی سو جاتے ہیں تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں جانیں اساس کریں ان کا روزہ رکھیں اور اپنی جان کو دکھ دیں اور نہ صرف روزہ رکھیں بلکہ روزے کے ساتھ دعا بھی کریں کلام بھی پڑھیں اور یہ خدا کی کلام کے مطابق ہے کہ روزہ کی تعریف ہماری زندگی میں ہم خداون کی طرف کیا ہوتے ہیں رجو لاتے ہیں اپنی گنا گو مسروفیات کو چھوڑ کر اپنی ساری ایکٹیوٹیز کو چھوڑ کر اور ہر ایک وہ کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر ہم روزہ اور دعا میں ٹھہر جاتے ہیں تاکہ دعا اور روزہ کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں خداون ہمیں قوت دے ہم روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں اور روحانی طور پر مضبوطی کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم پورا دھیان پوری سوچ پوری اکل پوری سمجھ جو ہے خداون کی طرف لگائیں اور روزہ کے وسیلہ سے جب ہم روزہ میں اور دعا میں ٹھہرتے ہیں تو خداون ہماری زندگیوں میں اور زیادہ قوت دیتے ہیں کیونکہ خداون یہ چاہتے ہیں کہ ہم خداون میں اور اس کی زور میں اس کی قوت اور قدرت میں مضبوط بنے مضبوطی کے لیے روحانی قوت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور اپنی جان کو دکھ دیں اور کھانا پینہ چھوڑ کر صرف خداون کی حضوری میں رہیں تب خداون جو ہے وہ ہمیں برکت دیں گے سو ہم پہلی بات دیکھا ہے اس بات کے بارے میں دیکھا ہے کہ روزہ کی تعریف کیا ہے دوسری بات جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں عزیزو وہ یہ ہے کہ روزہ ہے کیا اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ بدن کی قربانی اور جس میں روزہ دار اپنا کھانا پینہ چھوڑ کر اپنی جان کو دکھ دیتا ہے اور اپنی جان کو خداون کی طرف متوجہ رکھتا ہے یہ ہے ہمارے لیے روزہ کہ ہم اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں پیاس لگتی ہے تو پانی نہیں پیتے بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا نہیں کھاتے تو یہ خداون کی محبت ہے کہ ہم خداون کے لیے بھوکے ہیں ہم خداون کے لیے یہ کر رہے ہیں اور خداون کے لیے روزہ رکھتے ہیں کہ خداون ہمیں اور زیادہ قوت دے ہمیں اور زیادہ طاقت دے تاکہ ہم تیرے کام کو تیرے کلام کو دنیا تک پہنچا سکیں تیرے کام کو کر سکیں ہمیں قوت دے روحانی قوت دے روحانی زور دے اور خداون کی طرف متوجہ ہوتے ہیں سو میرے عزیزو روزہ کی مدت نہیں بلکہ روزہ دار کی باطنی حالت پر خدا نگاہ کرتا ہے ہماری باطنی حالت اندرونی حالت اندر کی حالت ہماری سوچیں خیالات اور ہماری جو ارادیں ہیں خداون ان پر نظر رکھتا ہے سو خداون کا مقرر کردہ وقت بھی روزوں میں ہم بائی المقدس کے مطابق دیکھ سکتے ہیں سو اگر آپ حوالہ جات لکھنا چاہیں تو لکھ لیں خدا کا مقرر کردہ وقت شام سے شام تک ہے یہ احبار کی کتاب اور اس کا تئیس باب اور اس کی چھبیس سے بتیس آیت تک آپ لکھ لیں میں پڑھوں گا نہیں لیکن یہ حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں خداون کے کلام میں سے کہ بنی اسرائیل نے جو روزہ رکھا غالباً صبح سے شام اور یہ دوسرا سیمیل پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر بارہ آیت تک ہے سو آستر نے بھی جب روزہ رکھا اور روزہ کی منادی کی تو تین دن آستر کی کتاب اور اس کا آستر چار باب اور اس کی پندرہ سولہ آیت دعود نے جو روزہ رکھا سات دن کا اور دوسرا سیمیل اس کا بارہ باب میں سے آپ اس آیت کو حوالے کو دیکھ سکتے ہیں یہ بھی روزہ کے تعلق سے ہے سو موسیٰ کا چالیس دن کا روزہ اور یہ روزہ بھی آپ خداون کے کلام میں سے خروج کی کتاب چونتیس باب اور اس کی اٹھائیس آیت سے دیکھ سکتے ہیں اتشنا میں بھی دیکھ سکتے ہیں نو باب اور اس کی نومی آیت میں سو اس کے علاوہ ایلیہ چالیس دن کا روزہ سو یہ بائی مقدس میں پہلا سالہ تین انیس باب اور اس کی آٹھویں آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں سو خدا کا بیٹا یسو مسیح چالیس دن کا فاقہ روزہ متی کی انجیل چار باب اور اس کی دوسری آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کس طور سے ہماری زندگیوں میں اور خدا کے کلام میں روزہ کا ذکر یہ آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں یہ حوالہ جات کیونکہ وقت محدود ہے سو اس میں ہم خداون کے روزہ کے حوالہ سے دیکھ سکتے ہیں تو روزہ کا عجر یقینی ہے اور بدلہ اس کا ملتا ہے اور جو بھی ہم کام خداون کے لئے کرتے ہیں اپنے زندگی میں روزہ رکھتے ہیں دعا کرتے ہیں جو کچھ بھی ہم خداون کے لئے کرتے ہیں عزیزوں کہ وہ بائی مقدس یہ فرماتی ہے جو کچھ کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ اپنے لئے نہیں بلکہ خداون کے لئے کرتے ہیں یہ خداون کی بادشاہی کو وسط اور جلال دینے کے لئے ہم کرتے ہیں خدامن کے کام کو بڑھانے کیلئے کرتے ہیں مطی کی انجیل اس کا چھ باب اور اس کی اٹھارہ عیت میں آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں اس حوالے کو پڑھ سکتے ہیں سو خدامن ہماری آواز جو ہے وہ عالم بالا پر سنی جائے اسی لئے اس کا عجر ملتا ہے خدامن ہماری آواز کو سنتا ہے روزے کے وسیلہ سے خدامن ہماری دعاوں کی طرف اپنے کان کو لگاتا ہے سو ہماری روشنی صبح کی مانند جو ہے وہ پھوٹ نکلے اور صحت کی ترقی ہو یہ روزہ کا فائدہ ہے ہماری زندگی میں بدلہ ہے اور عجر ہے اور ہماری زندگی میں صداقت ہماری ہریاول اور چنداول ہوگی اور خدامن کا نور جو ہماری زندگی میں تاریکی میں چمکے گا خدامن صدا ہماری رانمائی کرے گا اور خوش سالی میں ہمیں سنبھالے گا اور ہڈیوں کو قوت بخشے گا سو ہم سراب کی مانند ہوں گے اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہوگا اور کبھی نہیں سکھے گا جس آیا اٹھامن باپ میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں خدامن کے کلام میں اور یہ وہ عزیزو باتیں ہیں روزہ کے تعلق سے آج ہم اسی لئے اپنی زندگی کو روزہ رکھتے ہیں اور اس میں سے گزارتے ہیں دکھ میں سے اور بھوکے رہتے ہیں کہ خدامن دور زیادہ ہمیں برکت دے آپ کو برکت دے اسی لئے ہمیں روزے رکھنے چاہئے اور خدامن کے نام کو عزت و جلال ملے میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ خدامن آپ کی مدد کریں یسو کے نام میں خدامن برکت چاہتا ہوں جتنا تیرا کلام سنا ہے خدامن خدا ایک کے لئے بڑی برکت دے یسو کے نام امین